نمازکار ای ٹی وی نائیڈو انڈیا میں بہت بہت سواگت ہے آپ کا اور اس وقت آپ سے مخاطب ہو میں پرشان فانڈے ہمارے ساتھ فلم لف سونیا کی وہ پروڈیوسر موجود ہیں جو اکثر کہہ سکتے ہیں ان کے لیے کہ بڑے ہمت کا کام انہوں نے کیا ہے کہ پروڈیوسر بھی ہیں اور ایک ایسی فلم کو پروڈیوس کر رہی ہیں جس میں نفع نقصان ان سب کا رسک لگاتار بنا ہوا ہے لیکن کوئی وجہ ہوگی خود وقت مہیلہ ہیں شالنین تھاکریں بہت بہت welcome آپ کا سیاسی background آپ کا فلم آپ نے لف سونیا چوز کی ہے اس کے پہلے آپ نے کمرشل فلم بھی پروڈیوس کی تھی ماراتھی میں بہت بڑی ہٹ ہے وہ اور تو یہ جو ہے ایک ایک پڑا مطبع آپ کو سمجھ پانا مشکل ہے کہ کیا یہ خود کو challenge کرتی رہتی ہیں کیا آپ چیلنجز سامنے آتے رہتے ہیں تو پھر چیلنجز accept بھی کرنا کام ہے ہمارا میں سمجھتی ہوں کہ جو میرا مجھے ایک جو پلاتفارم دیا ہے جو جس پولٹیکل پلاتفارم سے میں کام کرتی ہوں اس میں میں بہت ساری ایسی چیزیں میرے سامنے آتی ہیں جس پہ مجھے لگتا ہے کہ کام کرنا ضروری ہے اسی کا ایک آپ پہلو بولیں کہ یہ فلم بھی ہے جب میں نے ماراتھی فلم کی شروعات ماراتھی فلم پروڈیوز کرنے کی شروعات کی تھی تب ہی بھی میرے سامنے ایک definite goal تھا کہ میں ماراتھی میں ایک commercial entertainment لانا چاہتی تھی Love Sonia ایک ایسے وشے پہ بات کر رہی ہے جو سب کو پتا ہے لیکن کوئی بولنا نہیں چاہتا جو کوئی اس پہ کام نہیں کرنا چاہتا تو میں چاہتی تھی کہ میں اس سے جڑوں اور اس سے یہ ایک سٹوری ہے ultimately فلم ہے ایک 17 year old لڑکی جو میرے لیے ایک ہیرو ہے میرے لیے ہر ایک لڑکی ایک ہیرو ہے میں ہر ایک لڑکی کو مانتی ہوں کہ ایک الگ women power کے بارے میں میں بلیو کرتی ہوں میرے کو اس لڑکی کے میڈیم سے ایک کہانی بولنے کا جب پلاتفورم ملا وہ میں نے لے لیا چیلنج ایکسپٹی تبریز سے کیسے ملاقات ہوئی مطلب کہتے ہیں ایسٹ اور ویسٹ ہو گیا ہے اس طرح کا تبریز ہے تو ہمارا ہی نا ہے تو یہاں کا ہی مہراشترا کا لڑکا ہے تبریز was somebody who inspired me to actually work on this subject تبریز ہے امر ہے ہم سب اس بارے میں بات کرتے تھے کیونکہ میرا اس ایشو میں ایکسپوزر ہے میں اس ایشو میں ڈیل کرتی ہوں تو جب مجھے تبریز جس طرح سے ان حادثوں کے بارے میں وہ بتاتے تھے اور اس سٹوری میں جو انہوں نے ایونٹس بتائے کئی چیزیں تو مجھے بھی نہیں پتا تھی ای ٹھنک اس سے ہم دونوں کی پہچان اور بھی زیادہ ہوئی اور it was a very natural thing کہ ہم دونوں ایک ساتھ آکر انڈیا میں اس فلم کو ریلیز کریں سب سے خاص بات یہ رہی کہ ٹریلر جب ریلیز ہوا تو ہیش ٹیگ اگینسٹ آل آرڈز کر کے ایک مہم چلی جو اب واقعی ایک کیمپین بن چکی ہے اور شاید ہی کوئی بڑا ستارہ ایسا نہیں تھا جو ٹریلر کو دیکھ کے حیران نہیں تھا یہ مانتی ہیں ایک فلم کی طاقت ہے فلم کی طاقت ہے اور ایک فلم انڈاسٹری کو ایک چلی میں تھانک یو اور بولنا چاہوں گی کیونکہ کہیں پہ فلم انڈاسٹری کی بھی ایک رسپانسیبیلیٹی ہے کہ ہم جو ایک سوسائیٹی کو کچھ تو واپس دیں مجھے لگا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس فلم کے تھرہو فلم انڈاسٹری نے یہ کیا ہے اور ای ریولی want to thank everybody who has done this جس طرح سے انڈاسٹری نے اس ٹریلر کو سپورٹ کیا اور لوگوں نے سپورٹ کیا مجھے لگتا ہے کہ اس کانٹینٹ کو دیکھنے کے لیے آج ہماری آڈینس اور ہماری نیو جنریشن تیار ہے چلیے میم امید کرتے ہیں کہ جس طرح سے Love Sonia کی طاقت بیان کر رہی ہے فلم پردے پر آئے اور لوگوں تک یہ بات پہنچے اور کہتے ہیں جب کئی بار فلمیں ایک مومنٹ بن جاتی ہیں تو یہ مومنٹ بنے یہی ہماری شک کام میں ہے بہت بہت شکریہ Thank you very much چودہ سپٹمبر کو فلم ریلیز ہو رہی ہے پلیز جا کے تھیارٹر میں دیکھئے یہ بہت بڑا ایشو ہے اور میں چاہتی ہوں سب سے زیادہ لوگ اس کو دیکھ کر سپورٹ کریں Thank you ma'am و سب سے زیادہ czاہ